اور مہنگائی سے پیسے عوام کے لیے بری خبر گھریلیو سارفین کے لیے گیس 112 فیصد سے زائد مہنگ کر دی گئی قکومت نے بجلے کے بعد گیس بم پھوڑ دیا آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر عمل ہو گیا سوئی گیس 120 فیصد مہنگی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی کابینہ سے آج منظوری لی جائے گی گیس کے شعبے میں بھی سارفین مہنگائی کے مزید کڑوے گونڈ برنے پر مجبور ایک ہزار چھے سو پچاس روپے کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں حکومت نے عوام پر ایک اور بم گرا دیا ہے گیس کی قیمت میں سو فیصد سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا گیس کی قیمت میں سو فیصد سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے تے ٹرک کے نیچے سے جا کے آٹا ریسیو کر رہے ہیں کیوز ایسے ہیں کہ وہ ٹرک کے نیچے سے جا کے ان کو آٹا مل رہا ہے ایم ایف نے ایک اور بم پھوڑ دیا ہے بلکی ایم ایف نے بم نہیں پھوڑا ہے آج ہم دیکھیں تو پاکستانی فوج کے اوپر ہو رہے ہیں حملے ایک طرف حملہ پاکستانی فوج کے اوپر عمران خان کر رہا ہے ان کی جو پبلک میں ریپوٹیشن اس کو گرا کے ایک طرف ان کے اوپر فیزیکل حملہ تحریکے تالیوان پاکستانی تی ٹی پی کر رہا ہے ادھار ان کے اوپر حملہ بلوچستان لیبریشن آرمی جیسے جو بلوچ سنگٹان ہے کئی سارے وہ کر رہے ہیں اب ایم ایف نے سوچے جب سب کوئی کر رہا ہے تو ہم بھی جرہ بہتی گنگا میں ہاتھ کیوں نہ دھولیں صحیح بات بھی ہے پاکستانی فوج کو اب اپنے خرچے پہلی باتوں ایم ایف سے پوچھ کر کے یا ایم ایف دوارہ بیٹھائے گئے آدمی جن کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنٹ ہے اس سے پوچھ کرنے پڑیں گے اور ساتھی ساتھ جس طریقے سے ٹیریف بڑھانے کا ٹیکس بڑھانے کا پیٹرول پہ گیس پہ بجلی پہ ان چیزوں پہ بڑھانے کا پرستاؤ رکھا ہے ان کو مجھورن ماننے پڑا یہ سب چیزیں پاکستانی عوام کے لیے کمر طلو مہنگائی لے کر رہا ہے کے لیے گیس بتیس فیصد مہنگی کر کے اٹھارہ سو پانچ روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کر دی گئی ہے گریلو سارفین کے لیے فی ایم ایم بی ٹی یو کی قیمت میں پچاس سے ایک ہزار آٹھ سو دس روپے تک کا اصافہ کر دیا گیا کمرشل سارفین کے لیے فی ایم ایم بی ٹی یو گیس کی قیمت ایک ہزار دو سترہ سی روپے سے بڑھا کر ایک ہزار چھ سو پچاس روپے کر دی گئی ہے تاہم اس میں جو چھوٹے سارفین ہیں ان کے لیے ریلیف ہے اور جو تندور کے اوپر کمرشل سارفین ہیں ان کے لیے ریلیف ہے باقی تمام کے تمام کٹیگریز کے لیے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اور خاص طور پر دیکھیں تو پاور سیکٹر سیمیٹ سیکٹر فرٹیلازر سیکٹر سینجی سیکٹر ان تمام کے لیے جو ہے وہ گیس کے نرخ میں اضافہ کیا گیا ہے جو انیجی پرائیسز ہیں انیجی پرائیسز یوکرین کی بار کے بعد دنیا بھر میں بڑھی ہیں بڑھ پاکستان میں اس کا افیکٹ زیادہ آیا ایک روپے کی قدر کی وجہ ایک ہی یاد رکھئے کہ ستمبر دو ہزار بیس سے پاکستان نے اپنے گیس کی قیمت میں رد و بدل نہیں کیا گیس کے نرخ بڑھائے گئے ہیں ان کا اطلاق یکم جنوری سے تیس جن تک کے لیے ہوگا اور ترکیمنٹ تین سو دس عرب روپے کی جو گیس ہے وہ سارفین کے لیے مہنگی کی گئی ہے روز سے سستہ تیر اور گیس کی بات فائنل ہو گئی تھی باجوا نے مجھے کہا کہ روز کے خلاف مضمتی بیان دو میں نے کہا بھارت نے بیان نہیں دیا تو ہم کیوں دیں میں نے انکار کیا تو باجوا نے خود مضمتی بیان جاری کر دیا یہ گیس کے نرخ 29 فیصد بڑھ کر 1650 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر برامند کنندگان کے لیے قیمت 34 فیصد بڑھا کر 1100 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کر دی گئی یہ فیصلے پاکستان کی قوم نے کرنے ہیں یہ فیصلے پاکستان کے باشعور لوگوں نے کرنے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلے نہیں کرنے پھر میرا نہیں خیال کہ یہ ملک جو ہے اب متحمل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی میدان اتنا بڑا ہے کہ ہم سب اس میں رہ سکتے ہیں ہم سب اس میں کھیل سکتے ہیں اور سب اپنے کوشش کر سکیں اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتنی ہی کنسنسس آپس میں بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کی بہران ہے جو ملک کی کرائسس ہے ہم وہ شاید حل کر سکیں گے پورے ملک میں جو ذریعی آمدن ہے اس کا صرف تین عرب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس میں کلیکٹ ہوتا ہے یہ ٹوٹل آمدن کا تئیس عرب روپیہ تئیس فیصد ہے ہماری جو ذریعی آدم انکم ہے سو تین عرب روپیہ سو یہ وہ کلاس ہے جو ٹیم ہارٹن جا سکتی ہے غریب آدمی ہی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے بجٹ لگایا جائے منی بجٹ لائے جائے ڈالر بڑھ جائے کسی قسم کی بھی اس کا ایفیکٹی غریب آدمی پہ ہوتا ہے شرجیل میمن نے عمران خان کے خلاف آٹیکل سکس کے تحت کاروائی کا مطالبہ کر دیا نیوز کانفرنس میں کہا عمران خان کو پارلیمنٹ نے آئینی طریقے سے دھکے دے کر نکالا انہوں نے خط لہرانے کا ڈراما کیا ایفسلوٹلی نوٹ خام کے ساتھ سب سے بڑا مزاد تھا گیس کے نرخ بڑھائے گئے ہیں ان کا اطلاق یکم جنوری سے تیس جن تک کے لیے ہوگا اور ترکیمنٹ تین سو دس عرب روپے کی جو گیس ہے وہ سارفین کے لیے مہنگی کی گئی ہے ڈالر ریٹ اس وقت تین ریٹس ہیں ویٹ کے ایک ہے پیسٹھ روپیہ کیلو اس میں اگر آپ اس کو خریدے ہیں تو آپ کو کیڑے بھی نکلائیں گے اس میں اور شاید وہ بائیو لیب میں دینا چاہیے یا زو میں رکھنا چاہیے عجیب سے کیڑے نکلتے ہیں ادھر سے دوسرا ہے ایک سو پانچ فی کیلو ایک سو پانچ روپیہ فی کیلو اور تیسرا ہے ایک سو بیس روپیہ پر کیلو تو یہ ایک سو پانچ سٹھ والا کیلو جو ہے یہ رہتا نہیں ہے جیسے ملے پکا کے کھالو نہیں تو کیڑے بھیڑے آ جاتے ہیں انپروٹیکٹڈ گریلو سارفین کے لیے ٹیرف ایک سو اکیس سے بڑھا کر دوسو روپے فی کیوبک میٹر مقرر ایک سو اکیس کیوبک میٹر تک گیس استعمال کرنے والے سارفین کے ٹیرف میں نواسی روپے اضافہ کر دیا گیا حکومت نے بجلے کے بعد گیس بم پھوڑ دیا آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر عمل ہو گیا سوئی گیس ایک سو بیس فیصد مہنگی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی کابینہ سے آج منظوری لی جائے گی گیس کے نرخ انتیس فیصد بڑھ کر سولہ سو پچاس روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر برامند کنندگان کے لیے قیمت چونتیس فیصد بڑھا کر گیارہ سو روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کر دی گئی چیون پی ٹی آئی امران خان کا بیان کہا میں سب کے ساتھ مل کر چلے پر یقین لکھتا ہوں دنیا بھر میں خارجہ پالیسی ملک کے فائدے کے لیے بنتی ہے اسی طرح جو ہمارے پاور سیکٹر ہیں ان کے لیے اکی کے لیے اضافہ کیا گیا ہے جو سیمیٹ سیکٹر ہے اس کے لیے اضافہ کیا گیا ہے اور جو سینجی کا جو ریٹ ہے وہ تیرہ سو اکتر ایم ایم بی ٹی یو سے بڑھا کر اٹھارہ سو پانچ ایم ایم بی ٹی یو کر دیا گیا ہے گیس سیکٹر میں اگر آپ بات کریں تو ہمارا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے پیپلز پارٹی ایک کمیٹی تشکیل دے گی جس سے ہاں سارے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے تیار ہے ان کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں پاکستان میں یہ تکلیف زیادہ ہے بکاوز ہماری انکم پر کیپٹا یا ہماری کمانے کی صلاحیت کم ہے ہمارے پاس موکریاں کم ہیں ہمارے پاس انیمپلائیمنٹ زیادہ ہے ہماری پاورٹی تیس فیصد پر ہے سو آبیسلی یہ ایک بہت ہی مشکل پیکچر ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے گیرلو ساریفین کے لیے فی ایم ایم بی ٹی یو کی قیمت میں پچان سے ایک ہزار آٹھ سو دس روپے تک کا اضافہ کر دیا ہم کیوں ہمیں نیوٹل رہنا چاہیے جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فورن فورنسی بناتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے ترکیمنٹ ایک سو بارہ فیصد تک اضافہ ہے اور اس میں مختلف کیٹی گریز کے جو سارفین ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے اگر ہم بلک سارفین کی بات کریں تو جن کا ریٹ ساس سو اسی روپے تھا اب وہ سولہ سو روپے ہو گیا ہے ایک طرف تو آئی ایم ایف نے پوری پوری سرجکل سٹرائک کر دی ہے پاکستان کے اوپر پاکستان کے اوپر آج ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایسا پرتیت ہو رہا ہے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ بول دیا کسی دوسرے دشمندیش کی فوج نے اب جو تالیوانی ہیں وہ تو حملہ بولی رہے ہیں جو بیلے والے ہیں وہ تو حملہ بولی رہے ہیں امریکہ سے بیٹھے بیٹھے بھی پوری چوٹ پہنچائی جا رہی ہے پاکستانی فوج کو اب اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً دو ڈائی سال پہلے دو سال پہلے لگ بگ یہ آئی ایم ایف کی شرط رکھی گئی تھی کہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کا جو چیئرمین ہوگا وہ ورلڈ بینک کے دورہ آئی ایم ایف کے دورہ آئی ایم ایف کے دورہ چونا جائے گا اب پہلے رضا واکر صاحب رہے ہیں رضا واکر صاحب کا اتحاس رہا ہے وہ ایجپٹ کو برباد کر کے آئے تھے آئی ایم ایف کے شارعوں پہ اور اب آ کر کے پاکستان کو برباد کیا انہوں نے کافی عد تک کیا بھی اب اس کے بعد ان کے دوسری جگہ پروسکار بھی ملا ان کے دوسری جگہ پوسٹنگ کر دی گئی پر جو بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے سال اس میں ایک اور کلاوز یہ ڈالا گیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ بھی اپنے سارے کھرچے پوچھ کے کرے گی سٹیڈ بینک آف پاکستان کے گورنر سے اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹ میں آئی ایم ایف سے پوچھ کر ہی پاکستانی فوج جو ہے وہ اپنے کھرچے کر سکتی ہے اب یہ چیز پہلے تو ان کو لگا کہ ایسے ہی ہے ہم ڈرہ دنبہ بھگا دیں گے ماملے سیڈل گیا گیا لیکن جب اس چیز کا اثر آج سامنے آئے تو پاکستانی فوج آج سٹینشن میں ہے پہلے ہی کتنا بھی اڑا دو کچھ بھی کر تو پاکستان کے مالک ہم ہے پاکستان کے مائی باپ ہم ہے پاکستان سے تو کوئی آگے لڑی نہیں سکتا اب وہ چیزیں بھی بدل گئی ہیں اب ان سے پوچھ کچھ کچھ چیزیں کرنے پٹری دوسری طرف پورا دباؤ بنا دیا ہے سرکار کے اوپر بجلی کے بھی دام اور بڑھاؤ جو تیریف ہے وہ بھی بڑھاؤ گیس کے دام بھی بڑھاؤ پیٹرول کے دام بھی بڑھاؤ اس لئے بڑھاؤ کیونکہ جب وہ بڑھاؤ گے تب آپ کا سرکار کا اس پر جب ٹیکس اب بڑھاؤ گے تو آپ کا سرکار کا ریوینیو بڑھے گا جب وہ سرکار کا ریوینیو بڑھے گا تب ہی تو ہم کو دے پاؤ گی اگر آپ کی حیثیت ہی نہیں ہوگی کمائی نہیں ہو گیا بھی تو ہم کو اپنے بات میں چکاؤ گئے کہاں سے اس چکر میں ہر طرف سے بڑی گندی مار اس سمیں پاکستان کھا رہا ہے